اسلام علیکم گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی پاکستان کے مختلف مقامات پر بادل دیکھنے کو ملے لیکن تقریباً اسی سے نوے فیصد علاقوں میں جاتر مقامات پر موسم صاف خوشکو اور گرم ہی رہا اگر صبح کے وقت بات کی جائے تو بلوچستان سندھ اور شمال پنجاب کے مختلف مقامات پر بادل موجود تھے موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو نیا مغربی نظام اس وقت پاکستان کے شمال مغربی علاقوں کے قریب پہنچ رہا ہے جبکہ سرکولیشن سنٹرل پنجاب پر بنا ہوا ہے اس سرکولیشن کے سبب جب پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہواوں کی رفتار اور سمت میں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی کہیں درمیانی سے تیز ہوا ہے اور کہیں ہلکی سے نورمل ہوایں چل سکتی ہیں باقی اگر سندھ کے علاقوں کی بات کی جائے تو سندھ میں جنوب کی ہوایں دیکھنے کو ملیں گی بلوچستان کے جو مغربی اور جنوب مغربی علاقے جاتے ہیں اس علاقوں میں شمال شمال مغرب کی جبکہ مشرقی علاقوں میں بحیر عرب سے چلنے والی جنوب کی ہوایں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس لئے خوزدار تربت لس بیلہ یہ علاقے شامل ہیں علاقوں پر آج بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں آدھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سبب بن سکتے ہیں اتام کوئٹہ زیارہ توقع صحف اللہ علاقہ علاقوں میں زیادہ مقامات پر موسم خوش کر رہے گا بلوچستان کے تقریباً نوے فیصد علاقوں میں کوئی خاطر کا بارش ہوتی نظر نہیں آ رہی سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں دادو جوہی وی پاندی مورو مہر لڑکانہ یہ علاقے شامل ہیں علاقوں میں آج بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں صبح کے وقت بھی مختلف مقامات پر بادل موجود تھے محدود علاقوں میں محدود بارش دیکھنے کو مر سکتی ہے تاہم کراچی حدراباد تھٹھا برین کیٹی بندر تھرپار کر کے اکثر مقامات پر پلحال موسم خوشک رہے گا جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب کے بھی بیشتر مقامات پر موسم صاف خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے تاہم بستی اور شمالی پنجاب میں چند ایک مقامات پر جس میں جھنگ فیصل آباد لاہور نوروال شکرگڑ سیالکھوٹ جہلام ان علاقوں میں بھی اکہ دکھا مقامات پر لوکل ایکٹیویٹی سے بادل بننے اور بارش کے مقامات موجود رہیں گے لیکن زیرتر مقامات پر موسم خوشک رہے گا تاہم اٹک جنڈ بسار مری راولپنڈی اسلام آباد بھکھر میاں والی ان علاقوں میں بعض مقامات پر دکھا سے رات کے دوران بادل بننے بارش کے مقامات موجود رہیں گے خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو خیبر پختونخواہ میں وادی پشاور طورخم پارا چنار لنڈی کوتل وزیرستان گنیر دیر در آدم خیل ایپٹا بار سوابی ہزارہ ہری پور کے علاقے شامل ان علاقوں میں بادل بننے اور بعض مقامات پر آنڈی کے ساتھ بارش اور اکدکہ مقامات پر یالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے امید ہے کہ ملم جببہ ناران کاغان ان علاقوں میں بھی بادل بنیں گے اور مختلف مقامات پر بارش اور بلند پہابن پر برہباری بھی دیکھنے کو مل جائے گئے در بلتستان کشمیر کی تمام وادیوں میں موسم جزوی یا مکمل ابرادود رہنے اور مختلف مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور بلند پہابن پر ہلکی برہباری دیکھنے کو مل سکتی ہے ماہ جون کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا انشاءاللہ آج سپہر پانچ بجے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور حقیقی موسمی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے